السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین الطاف آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ستاروں کی بات وینس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ایسٹرولوچر فرکان حیدر صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ فیب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے فیبریری میں یہ مہینہ آپ لوگ کے لئے کیسا رہے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کے جانب السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں خیریت سے ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک جی فرکان صاحب کیا کہتے ہیں آپ فیب کے بارے میں کیسا رہے گا فیبری کا مہینہ ہمارے سٹارز کے بارے میں ایکوریس کی کیونکہ ڈیٹس ہیں تو میں بتانا چاہوں گا انسان دوست جو ایکوریس ہیں خاص طور پر وہ جو سوشل ورک سے وابستہ ہیں اور ساماجی خدمات کا کام انجام دے ان کے لئے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا اور ان کو خاطر خاطر ڈونیشنز ملیں گے اور سپورٹ ملے گی جس کی وجہ سے وہ کافی بہتر کام کر سکیں گے اور ان کو جو تخیلاتی جو صلاحیت ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کچھ نئے کاموں کا بھی آقاس کر سکیں تو فیب کا مہینہ اس حوالے سے تو اچھا رہے گا البتہ سہت کے کنسن رہیں گے اور اگر وہ چاہیں تو کچھ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ کر سکتے ہیں منگل کے دن تو اس سے اس کو بہتری ملے گی جو سہت کے ایشوز نظر آ رہے ہیں کہ سرخ رنگ کا صدقہ کچھ دے سکتے ہیں لال کپڑا ہو گوشت ہوں آپ گوشت دیا جاتا ہے جانوروں向 تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یقین واگر سرخ رنگ کی کونی بھی چیز جو سرخ رنگ کی صدقہ طور پر مانگل کی صدقہ اطلب اقویریس کیebv ٹھے پر میں ستارٹ کناہیں سارے برجہ کی بات کرتے ہیں ہاں چند کے چیز zijn اگر میں بتا دوں کہ کیا ہشارہ کائے گا رائے ہیں انتاوت migی Absolutely ہونے والان انم اللہ انم اللہ انقیام میں سب جال شاہا جس igen صرف ساگر میں پائیسس پائیسس مذہبی رجانا وہ ارüng جل اس مہینے خز เจھ مقدس مقامات کی زیارت کے پرگرام بنائیں اور عبادتوں کی طرف زیادہ اہمیت نے اپنی نمازیں بہتر کریں مذہبی رجانات ان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ حاوی رائیں گے ان کی دوستیاں وہ کارامہ ثابت ہوں گی اگر وہ انہیں کسی قسم کی جو ہے وہ مدد چاہیے وہ انہیں حاصل لائے گی تو اس حوالے سے یہ وقت ان کے لیے اچھا رائے گا البتہ قریب عزیزوں اور رشتہ داروں اور پڑیسیوں کے ساتھ معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی قسم کا دباؤ یا جھگڑا وہ پیدا ہو سکتا ہے تو ان کے معاملات میں غیر ضروری طور پر انٹرفیر نہ کریں سفر کے معاملات اچھے رہیں گے خاص طور پر مقدس مقامات کی اگر وہ زیارت چاہتے ہیں اس کے لئے وہ تفریح ہی جو ہے وہ اچھے رہیں گے تعلیمی معاملات جو اسٹوڈنٹس ہیں پائیسس کے حوالے سے تو پائیسس کے جو تعلیم میں وہ اچھیومنٹ حاصل کریں گے اور اپنی اسٹیڈیز کے اندر بہتری لائیں گے صحیح ماشاءاللہ صحیح یعنی کہ پائیسس کے لئے بھی یہ مہینہ اچھا گزرے گا کچھ چیزوں میں ان کو احتیاط کرنی ہوں گی باقی ان کے لئے بھی یہ مہینہ اچھا گزرے گا بہت اچھا گزرے گا اب اگلا جو ہمارا برج ہے وہ کون سے ہے ایریز پائیسس کے بعد ایریز آتا ہے جو پہلا برج ہے اور ایریز کے لئے دن تو اچھا ہیں یہ صحیح لیکن تھوڑے سے فائننشل پروبلم نظر آرہے ہیں کیونکہ جل بازی میں کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اچھا تو وہ کوشش کریں کہ کسی کو پیسے رقم دینے احتیاط کریں زمانت کے بغیر نہ دیں اور غیر اقل مندی سے یا دانش مندی کے بغیر کہیں پیسہ انویس نہ کریں صحیح اور بلا وجہ کسی پر مہرمان ہونے کی کوشششنہ کریں صحیح تو وہ رقم ان کی دوب سکتی ہے اور کام خراب سکتے ہیں صحیح چھوٹے سفروں کے لئے ان کو سہولت رہے گی صحیح اگر وہ انٹر سٹی ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں صحیح یا باہار سے مہمانوں کو بلا کے پاس ٹھے رہے ہیں تو اس حوالے سے وقت اچھا رہے گا خوشی کی تقریبات میں ان کی شرکت ہوگی رشتہ داروں میں اور پاس پڑوس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی تقریبات میں ان کو شرکت کرنے کا موقع ملے صحیح اور ان کے وہ دوست جو علمی صلاحیت رکھتے ہیں قابل لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ایسی محفلوں میں بھی جانے کا موقع ملے گا صحیح جس میں اسکولرز ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی صحبت جو ہے ان کو ملے گی صحیح مالی معاملات اور تھوڑی سہت کے مسائل کے حوالے سے بھی ان کو ضرورت ہے کہ یہ اگر کوئی صدقہ کرتے ہیں سرخ رنگ کی چیزوں کا تو وہ ان کے لئے ایریز والے بھی اچھا رہے گا ایریز والے بھی سرخ رنگ کا صدقہ کریں گا سرخ رنگ کا صدقہ کریں گا تو ان کے جو معاملات بگڑنے والے ہوں کنٹرول میں آ سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ کہ یہ اگر موتات رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان کی جو خرابی ہے یا پرابلم ہے وہ ان کی اپنی ذات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یہ بیرونی نہیں ہے بیرونی نہیں ہے جیسے ہم نے پہلے اکوریس کے لئے بات کی تو ان کو باہر سے خطرہ آ سکتا ہے خطرہ آ سکتا ہے ان کو موتات رہے ہیں لیکن ایریز کے لئے یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو وہ ان کی اپنی ذات سے ہوگا تو وہ اس سلسلے میں اگر موتات رہے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول میں رکھیں گی مطلب ہے بیرونی ملک میں مقیم ہیں ایریز افراد یعنی اپنی جائے پیدایش سے دور ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے کہ اگر وہ واپسی کا سفر کرتے ہیں یا کچھ وقت کے لئے اپنے ملک آنا چاہے یا جانا چاہے تو وہ ان کے لئے بہتر وقت ہوگا اگر وہ چھٹیاں لیتے ہیں تفریقی غرستے یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے تو یہ وقت ان کے لئے فیورے بلے اور اچھا ثابت ہوگا صحیح ایریز والوں کے لئے بھی یہ مہینہ اچھا ہی گزرے گا اچھا جیسے کہ اب یہ مہینہ فیب کا جو مہینہ ہے یہ ہے ایکویریس کے لئے ایکویریس کے لئے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے ان کو تھوڑا سا مطاعت رہنا چاہیے کہ اس وجہ سے ان کا جو ہے نقصان ہو سکتا ہے سبھی نئے خیالات پر عمل درامت کرنے کا وقت نہیں ہے ابھی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی نیا اچھوتا خیال آئے صحیح یا کوئی نئی چیز کی طرف نئی چیزوں کی طرف ابھی نہیں جانا چاہیے ان کو ٹھیک ہے اہاں میں بات کر رہے تھے ایریس کی ایریس کی یعنی ایریس کے لئے بھی سارے معاملات بہتر ہیں اپنے انڈ سے اگر ان کے کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے یا در وائس بیرونی ان کے لئے کوئی فتر ہے اگر اور وزاد چاہوں کیونکہ ان کا اپنا سیارہ جو ہے وہ کچھ ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہ اپنی ہر دھرمی زید غصے یا جذباتی کیفیت کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے جیسے کبھی چیلنج کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی ٹاسک لے لیتے ہیں اور وہ اپنے کہنے پر اس سے پھر پیش نہیں اٹھتے جبکہ وہ یہ جان لیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا نقصان ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں اگر وہ محسوس کرتے ہیں تو وہاپیس ہو جائیں اس کو انا کا مسئلہ نہ بنا اور اسے خاص طور میں ان معاملات میں جہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہو تو اس کو داؤ پہ نہ لگائیں جانتے بوشتے اور اپنے آپ کو سیئی رکھیں یعنی اعتیاد اور موتاد کی ضرورت ہے ایریس کے بارت کون سرست تورس ہے تورس کے لیے دن اچھے ہیں کیونکہ خوش مزا لوگ ہیں اور تاریف پسند کرتے ہیں گیدرنگ پسند کرتے ہیں اور پیلینٹ کی پوزیشن صرف جو ہے تاریف پسند کرتے ہیں اور طورس فونی بہت ہوتے ہیں اور پیلینٹ کی پسند کرتے ہیں اس کے لئے کہ وہ محول میں خوشدلی برقرار رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو امید دلاتے ہیں تولیرٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی سے وہ سخت چیزیں نا پسندیدہ چیز لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کا روخ موڑتے ہیں ان کو بہتری طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محول میں اور فضا میں ایک سازگاری رہے جلدی چیزوں کو اگر کوئی گندی اسمیل ہے تو وہ سب سے پہلے محسوس کرتے ہیں اگر کوئی نا پسندیدہ عادت ہے تو وہ سب سے پہلے اس کو محسوس کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ ماہول اچھا رہے تو وہ ٹھیک رکھتے ہیں یہ مہینہ تو اچھا ہے صرف یہ کہ ان کو تھوڑا شراکتدار سے یا میاں بی بی کے اپس کے معاملات میں تھوڑی تقرار سے گریز کرنی چاہیے اس کے علاوہ صحیح ہے کہ مارس پلینٹ جو ہے وہ افیکٹ کرے گا اس مہینے تو وہ چاہیے کہ غیر ضروری طور پہ بحث مبایسے نہ کریں بلا وجہ رکاوٹ نہ ڈالیں یا چیزوں کو تھوڑا سیریس لی لیں کہ عموماً یہ لائٹ موٹ کے اندر رہتے ہیں چیزوں کو مزاک میں اڑا دینا یا مزا میں تبدیل کر دینا یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے تو یہ بعض چیزوں کو سیریس لے لیں تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا فرد جو ہے وہ شاید کسی سیریس موٹ میں ہو تو ایسا نہ ہو کہ یہ جھگڑا جو ہے وہ بڑھ جائے بڑھ جائے تو اس کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور تھوڑا سیریس لے نا چاہیے چیزوں کو اچھا تورس والوں کے لئے یہ ہے کہ اس وقت قسمت کے اوپر وہ بھروسہ کر کے چیزوں کو نہیں کر سکتے کہ دیکھ لیں گے اور ہو جائے گا تو جب تک کہ پراپر طریقے سے سیسٹم کو نہ سمجھیں کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے تو میز جو ہے وہ کسمت پہ یا وجدان پہ یہ بھروسہ نہ کریں اور چیزوں کو پریکٹیکل بنیاد پہ چاہے چاہے وہ ریلیشنشپ کے معاملات ہوں چاہے وہ پیسے کا معاملات ہوں ہیلتھ کنسنز ہوں یعنی صحت کے مطالق خشات ہوں تو وہ تھوڑا اس کو عملی طور پہ وہ سمجھیں ہوای یا اس کو روحانی یا وجدانی عیدبار سے اس کے اوپر بھروسہ نہ کریں صحیح تو طورس کے لئے بھی اچھا ہے سب کچھ ان کا بھی بس چند چیزوں میں ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے چند ایک چیزیں بیرونی عوامل ہیں کہ اگر کوئی ملکی سطح پہ کچھ ہو جاتا ہے کوئی اور اشوز ہو جاتا ہے ظاہرِ حرطالیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کئی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو اپنی ذات سے اتنا منسلک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ابھی سورج گرن ہوا تھا دسمبر کے مہینے میں اس کے کچھ اثرات بعض برجوں کے اوپر چلیں گے کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں لیکن وہ انفرادی طور پر اتنا سرانداز نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ انسانوں کے مجموعوں پہ ہوتے ہیں یا ملکوں میں ہوتے ہیں یا شہروں میں ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی محسوس ہوتی ہیں تو ان کو اگنور کریں اور جب ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سکون سے گھر میں بیٹھیں اگر کوئی ایسا ہی ایونٹ سنتے ہیں تو باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فکرمندی یا پریشانی کی بات ہے لیکن احتیاط کا تقاضی احتیاط بلتنی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں طورس والے جیسے کہ ان کا نیچر ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح جانے دو چلے گا اس طرح سے مطلب کسی چیز کو بڑا بیٹھ نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو بڑا بیٹھا نہیں دینا یہ کہ یہ آگے نقصانات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوزہ جمینائی جمینائی باتا رہے ہیں کہ ان کی بی بی کے ساتھ اور کوئی تقرار ہوتی ہے یا اور کوئی فیمیلز ہیں ان سے کچھ اٹھائیں اس میں بھی 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 تکرار ہوتی ہیں اور زیادہ رہے گا کیونکہ وینس ایسی پوزیشن پر ان کے اندر سرور بھرے گی اور یہ دلچسپیوں کی طرح اور اپنے شوق کی طرف زیادہ راغب ہوں گے کیونکہ یہ ورسٹائل ہوتے ہیں کبھی کبھی یہ کسی شوق میں بہت زیادہ رہے گا اپنے 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 شوق میں راغب ہوتے ہیں سیر و تفریج یا اگر کسی کو یہ خودشای رروڈ پلانٹیشن کا شوق ہے شوق لوگو اس کا شوق یا بھرگ رہے گی سے کسی کوئی پیلانٹیشن ہے اجیسی توسناد کسی کسی کوئی پرابلم نہ کریں سوچینی دیلکرس جمین آئی بچے ہیں جو پب جی گیم بھرے گیم کیونکہ بہت زیادہ کمپیوٹرز موبائل ان کے اندر یہ زیادہ انوالب ہوتے ہیں تو ابھی تو دیکھیں ہر برج کے بچے اس میں انوالب ہوتے ہیں لیکن جیمین آئی کا شوق سب سے زیادہ ہے جو کہ یہ کیونکہ جذبات ہی نہیں ہوتے یہ مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ٹائم بھی اپنا ویسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی فیوچر نہیں بن رہا ہے تو اس کو یہ ترک کریں لیکن اس مہین ہے یہ پریشر بہت زیادہ ہوگا لوگوں کی ناراضگیاں نہ سہنی پڑیں تو اپنے شوق کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اپنے کام اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پہ بھی یہ اپنی توجہ رکھیں ورنہ پرابلم بن سکتی ہے اس کو لے کر جی اگر ان کا کوئی ایسا کچھ خاص ایشو نہیں ہے اس میں میں نہیں تھوڑا سا ہے ہیلتھ کا بھی ہے کہ لنگس ان کے ویک پارٹ ہیں لنگس یا ہلک کا نیچے کا حصہ تو سردی کا موسم بیماریوں کو دعوت دیتا ہے جو سردی کے پھلیں بڑے اچھے ان کے لئے تو اموماً یہ پھلوں کی طرف راغب نہیں ہوتے کوئی فروٹ نہیں کھاتے تو انہیں چاہیے کہ فروٹ ہیں خاص طور پر ویٹامین سی والے فروٹ ہیں اور وقت پہ کھانا کھانا تو سہت کے معاملات اس مہینے میں خراب ہو سکتے ہیں چیسٹ انفیکشن یا کوئی انٹسٹائن کا پرابلم اس کا یہ شکار ہو سکتے ہیں یہ کیا بہت ہے کے لئے وہ احساس کوئی انتے ہیں انتے ہیں انتے ہیں انتے ہیں ملا جلا رد عمل اقلی ستاروں کا سامنے یہ انتے ہیں انتے ہیں وہ ایک اچھا ہے انتے ہیں وہ ایک اچھا ہے اور ساتھ ساتھ خطرات تمہاری ہے میرے رہے ہیں جیسے آپ کی بارٹ ٹائم سے کھوئی ہے آپ کو یاد کرتے ہیں یہ چیز یہاں رکھیتی تو جیمینائی بہت اچھی خاص بات کہ بھولی چیز آپ کو مل جائے گی جیمینائی کے بعد کون سٹار کینسر سٹار آتا ہے اور کینسر کے پاس آفرز ہیں اس مہینے کسی کے پیسے سے کاروبار کرنے کی آفر شراکتداری کی نئے دوستوں سے بعض لوگوں کو تارگیٹ کرتے ہیں کہ ان سے ہماری دوستی ہونی چاہیے کبھی کبھی بعض گھرانوں میں دل چاہتا ہے کہ ہمیں وہاں ریسپیکٹ نہیں ملتی کہ ہم نہیں جا پاتے ہیں یا پرانے دوست ہیں پرانے چھوٹے ورشتہ دار ہیں تو یہ ریوائف کرنے کا وقت ملے گا کیونکہ جو پیٹر ایک فیور ایویل پوزیشن پر جاہا ہے جو ان کے لئے ایک بہترین سیارہ تو ایسے مواقع ان کو ملیں گے کہ جس میں شراکتداری سے پیسے کیامت جس کو استعمال کر کے یہ فائدہ حاصل کر سکے ہیں پران صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے یہ ہی سے کنٹینیو کریں گے ہم جی ویورز تو بریک کا ٹائم ہو رہا ہے ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ویورز چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب ہم بات کر رہے تھے کینسر کے اوپر کے کینسر کا یہ مہینہ کیسا رہے گا کینسر کی جذباتیت ہے امو من وہ اپنے گھر کے لوگوں تک محدود ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ بحث مبایسے بھی کر لیتے ہیں گھر سے بڑا کنسم رکھتے ہیں خاص طور پر اپنی والدہ سے تو وہ اس میں علشتے رہتے ہیں لیکن اگر باہر کے لوگ آتے ہیں تو وہ خاموشی اور سکون اختیار کرتے ہیں لیکن اس مہینے کچھ ایسے خطرات ہیں کہ وہ اپنے مزاج سے اٹھ کے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بھڑ سکتے ہیں اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اگر باہر کے لوگ بھی آئے ہیں کسی معاملے میں انٹرفیر کر رہے ہیں تو وہ اس کو اگنور کریں کیونکہ ادھر اکھی کا خطرہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف باتوں تک ہی ان کے مسائل ہوں گے اور اس کے علاوہ چیزیں اچھی ہیں اور اس کے بعد جو برج ہے لیو ہے تو لیو کی جو اس وقت خاص بات ہے وہ ایک تو ٹریولنگ ہے اور دوسری ایک بات ہے جو تھوڑی اچھی نہیں ہے کہ گھر کے معاملات کے اندر اگر یہ کوئی سختی دکھائیں یا تیز روی دکھائیں تو کوئی بشتی ہوئی چنگاری دوبارہ بڑھا سکتی ہے کوئی جھگڑے بغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کو روکنے کا یہ بھی بہترین طریقہ ہے کہ اگر وہ بہار زیادہ وقت گزارتے ہیں یا ان کو ٹریولنگ کا موقع مل رہے ہیں تو وہ ٹریولنگ کریں یا دوستوں کے ساتھ رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے لیو جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی کہ وہ رشتہ داریوں کے معاملات میں انٹرفیر نہ کریں اور دوسرے لوگوں کو اپنے معاملات میں انٹرفیر نہ کریں تو وقت اچھا گزرے گا کیونکہ پچھلے مہینے سے بھی کچھ سیاد کے خطرات تھے ان کے ہارٹ کے مریض ہیں وہ موتات رہیں جو اسٹرمک کے مریض ہیں ان کے لیے بھی خطرات تھے اس مہینے بھی سیاد کا خیال لکھنا ضروری ہے تاکہ بیماری سے مکمل طور پر نجات حاصل ہو اور جذبات بھی کیونکہ ان کو اچانک غصہ آتا ہے جو کہ جھاک کی بیٹھ جاتا ہے لیکن اچانک آتا ہے اور ان کو کافی ڈسٹروی کرتا ہے تو غصے کے نتیجے میں باڈی کے اندر خاص طور پر میدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایسیڈ جو ہے وہ میدے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کریں خاص طور پر گھرے لو معاملات اس فروری کے مہینے میں اپنے کام سے کام رہے ہیں باقی یہ کہ انٹریکشن اچھ رہے ہیں دوستوں سے وابستہ امیدیں پوری ہوں گی کاروباری معاملات بھی بہتری کی طرف جائیں گے ٹریولنگ سے سکون ملے گا شادی کے معاملات شادی کے معاملات شادی کے معاملات شادی کے معاملات تو لیو کے تو اچھے چل رہے ہیں کہ اگر وہ شادی میں انگیجمنٹ ہونی ہے لیکن کچھ چیزیں جیسے گھر کے معاملات نے بتایا کہ کچھ خطرات موجود ہیں یا صحت کے حوالے سے تو یہ مہینہ تو خیر اتنا اچھا نہیں ہے لیکن مجموعی طور پہ اگر اس کو ڈیلے کر کے تھوڑا دن آگے چلے جاتے ہیں تو اس میں مناسب رہے گا لیو کے بعد لیو کے بعد ورگو ہے تو فروری کے مہینے میں بھی وہ تھوڑا سا جو رشتے دار اور قریبی عزیزوں کے معاملات کی بات ہم نے کی تھی تو وہ تھوڑا بھی برقرار رہے گا کیونکہ ابھی بھی وہ پلینٹ وہیں موجود ہیں جو کسی چھوٹی سی خرابی یا بحث مباعث ہے یا اختلاف رائے کی وجہ سے ان قریبی لوگوں کے ساتھ کوئی جھکڑا پیدا کر سکتے ہیں البتہ ان کے ذاتی گھر کے اندر جس میں ایک فیملی ایک خاندان ہوتا ہے خوشی کی تقریبات ہوں گی یا کوئی ایسی خوشی کی خبر ہے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کسی کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے اور گھر میں اچھی چیزیں ہونا جیسے نیا رنگ روغن ہونا کوئی اس کے اندر انویشن کرنا کوئی نئی چیزیں بنانا تو اس حوالے سے جو ہے وہ اچھا رہے گا اچھا رہے گا اگر پینڈنگ میں ہیں کہ کچن بنوانا ہے کوئی شیلف لگانے ہیں یا کسی جگہ کو بیوٹی فائی کرنا ہے تو اس کے لیے یہ وقت جو ہے وہ جو ہے کہ کسی بیچیزیں کوئی شیلف کرنا ہے تو اس کے لیے ان کے معاملات بہتر رہے گے دشمنوں پہ حاوی رہے گے بیماری پہ حاوی رہے گے فیبریری جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اب کچھ لوگ کیونکہ ورگو کے اندر یہ کہ وہ پیٹ کی شکایات کا شکار رہتے ہیں لیکن وہ اس کو اگنور کرتے چلے جاتے وہ دیکھیں گے تو یہ مہینہ اچھا ہے یہ فیور میں ہے ہیلتھ کے حوالے سے تو اگر پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے کہ کوئی ٹیسٹ کرانا تھا تو وہ اس مہینے میں کلا لیں تو زیادہ بہتر ہے کوئی علاج شروع کرنا تھا بجائے اس کے کہ وہ مرض بڑے اور اتنا خطرناک ہو جائے کہ اس کو سمالنا مشکل ہو تو اس کو جو پینڈنگ میں ڈالا ہوا ہے اس کو آپ جائیں کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں ٹیسٹ وغیرہ کریں اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کریں اس کا باقاعدہ ٹریٹمنٹ کریں کیونکہ ستاروں کا فیور ہے تو سید کے ساتھ کے ساتھ جو ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ جائیں گے بچوں کے معاملات اچھ رہیں گے ان کی طرف سے کوئی خوشی یا خوش خبری مل سکتی ہے اور جو نئے شادی شدہ لوگ ہیں یا جو اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے تو یہ ان کے لئے خوش خبری کا وقت ہے کہ آنے والے دنوں میں خوش خبری سنیں گے انشاءاللہ اولاد کی پیدائش کی اور جو بچوں کی پیدائش ہوگی وہ بھی خوش خسمتی کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں اور ان کی وجہ سے ان کے ماباپ کی زندگیوں میں خوش خبریاں اور خوش خسمتی لائے گا گریٹ یعنی ویرگو کے لئے بہت اچھا رہے گا فاب مہینہ ویرگو کے بعد کون ستارا لبرا بہت پریکٹیکل سوشل اور انٹریکشن کرنے والے ہر معاملات میں گسنے والے کیونکہ زود فہم ہوتے ہیں بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھتے ہیں تو وہ ہر چیز کے اندر جانا اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن کیونکہ یہ بہت ساتھا کریٹیکل نہیں ہوتے یہ لوگوں پر تنقید نہیں کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ پوزیٹیو اور اچھی بات کرتے ہیں اپٹیمسٹک ہوتے ہیں تو لوگ ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں ان کو نہیں ہٹاتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک اچھا وقت ہوگا کہ یہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور گو کہ یہ اتنے وجدانی یا روحانی نہیں ہوتے ہیں لیکن اس مہینے ان کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ وجدانی خیالات ہیں یا کوئی ایسے سچے خواب دیکھنا یا کوئی روحانی معاملات کو سمجھنا تھوڑا سے راغب ہوں گے اور ان کے لئے اچھا رہے گا اور اس مہینے میں اگر یہ سفید رنگ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں بہت وچے جیز کیا لیکن میرے اچھا رنگ بھی سفید رنگ یا آسمانی رنگ بھی سبی اچھا رنگ بھی سبیات وچے خوشیل ان جو وہ ابتشک دائیں اچھیومنٹس کے لئے لبراین نے بھی لائکنگ بھی اس محلوقان جانسا لائکنگ بھی سمجھ لے جانسا جا فرحانی محلوقان بھی سمجھ لیو محلوقان اور درک ترین بھی بھی اس محلوقان اس محلوقان اس کے لئے کہ آجا روحانی معاملات کے اندر مذہبی طور پہ یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کا موقع ملے گا ایسی لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملے گا جو کچھ حیثیت رکھتے ہوں گے ان روحانی معاملات کے اندر لبرا کے لئے بھی اوورال اچھا ہی ہے جو شورت کے شایخ ہیں تو کوئی نا کوئی ایسا کام کر گزریں گے جس میں ان کو کچھ پاپولاریٹی ملے گی کچھ ان کی شناکت بڑے گی جو شورت کے شرکت کا مہینہ فرکان صاحب یہ بتا ہے جسے ایکواریس کا مہینہ ایکواریس کا مہینہ ہے ایکواریس کے ریلیشنشپ کے بارے میں کیا کہیں گے ان کے ریلیشنشپ کے بارے میں کیسا جائے گا یہ مہینہ یہ مہینہ تو مناسب ہوگا اس لئے کہ جو پیٹر اس وقت ان کے سر کے اوپر بیٹھا ہے جو کہ ایکسپینشن کا ہے اور خوشی کا سیارہ ہے لیکن نورمالی جو ایکواریس کا مزاج ہے وہ ہے تو وفادارانہ کہ بڑے یہ لوئیل ہوتے ہیں اپنے ریلیشنشپ کے اندر خاص طور پر اپنے اسپاوس کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ یا جن کے ساتھ بھی یہ گھر میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے کورڈ ہوتے ہیں اور یہ چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے یا خوشی کے موقع پر ایک شخص خاموش ہوتا ہے سارے کام کرتا ہے اور بہت کم تالیاں بجاتا ہے یا بہت زیادہ ہوتا کرتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ ایکواریس کے ہیں تو امومن اس وجہ سے لوگ ان کو تھوڑا سا کول کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایکٹنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں تو اوورال ان کے ریلیشنشپ اچھا ہوتے ہیں لیکن اس میں وہ کولنیس ہوتی ہے وہ جوش ولولا یا وہ خوشی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ریلیشنشپ کے اندر آپ کی بات کو بھی خیال رکھ سکتے ہیں آپ کو یاد دلائیں گے آپ کی بردے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے آپ کی بات 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 کریں گے محبت کا اظہار ہے وہ بڑے بھائیوں جیسا ہے باپ جیسا ہے تو یہ اس طرح سے خاموشی کے ساتھ اچھا بعد لبرا کے بعد کون سا اسٹار آتے ہیں اسکورپیو کو ہم دسکرس کرتے ہیں کیونکہ کچھ پیلینٹ ڈیمیج کر رہے ہیں ان کے اندر جو بھولی وی غلط باتیں جو بھولی وی غلط باتیں منفی تھوڑس تو اس کو کنٹرول کرنا ہے مزاجاً کیونکہ اسکورپیو بچھو ان کا نشان ہے تو عمومن لوگ انہیں بچھو کا ڈنگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی اسی ساتھ بات کیا جاتے ہیں اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ذہن کے اندر وہ خوج لگانے کی بڑی عالی قابلیت ہوتی ہے تو ان سے چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی ہیں جبکہ یہ خود بہت زیادہ چیزیں بہت زیادہ چیزیں چیزیں کہ اپنے راز تو یہ بہت اچھے طریقے سے چھپا کے رکھتے ہیں لیکن دوسروں کے راز یہ بڑی جلدی جان جاتے ہیں لیکن جب ان کا غصہ ہوتا ہے اور ان کی فطرت میں کسی کی غلطی کو بھول جانا نہیں ہوتا لیکن جیسے ان کو کوئی پرابلم آئے یا کوئی آپ دوسری غلطی کر رہے ہیں تو یہ آپ کی پہلی غلطی کو بھی دوبارہ یاد کر لیتے ہیں تو تھوڑا یہ جوش میں رائیں گے تو انہیں چاہیے کہ یہ شیری زبان رہیں اور اچھی چیزوں کو اس مہین میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ مالی منافع ہیں کوئی اگر لارٹری ہے کوئی ایسی انکم سورس ہے جس میں اچانک منافع ہو سکتا ہے کوئی سامان بیچنا ہے تو اس میں انکم اچھی ہو سکتی ہے تو ایک طرح سے اس خرابی کو یہ خوبی کمپنسیٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے ٹریولنگ کے چانسز موجود ہیں لیکن تھوڑے سخت حالات میں تو اگر ضروری ہو کہ واقعیتاً نیڈ ہے کاروبار کے حوالے سے یا کوئی ایسا سفر ہے کسی کی تقریب میں جانا ہے یا ملنا ضروری ہے تب وہ سفر کو شیڈول کریں اچھا اوائیز اوائیڈ کریں تو اچھا ہے لیکن سفر کے چانسز موجود ہیں تھوڑی دکتوں کے ساتھ سہی یعنی کہ اگر ان کو ٹریول پہ جانا بھی ہے بہت کوئی امپورٹنٹ ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ جائیں احساس کے ساتھ چپوoplے میں ملنا ضروری ہے س Hans Therick حلی زمانشرğu میں ست آپ دیکھت کلی کر دیکھتے ہیں خلاج پار Florpeo سپر بڑتکی کر کتے ہیں ملنا ضروری ہے قومتانا ہوسی قبل کے لئے گھتک زمانے یاک رغم ویبZ cher سپر ایک راغت مطلب سپر cuanto روολے سپر سپر جارت inden کریں اس سے فائدہ ہوتا ہے سکورپیو کا بھی اتنا بوری نہیں جانے والا ہے کہ اچھا ہی گزرے گا اچھا ہی گزرے گا انشاءاللہ ہم جو ہے ڈسکس کر لیں گے جس میں ہم تاریخیں بھی چیک کر لیں گے کہ کون کون کونڈیٹ میں کیا ہے ہمارے ویورز بھی جان نا چاہیں گے کون 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 جیسی ڈیٹ کو ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے کام ابھی کھنا ٹھیک ہے Mناسب ہے نہیں ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈ ڈیٹس کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اچھا ویورز ایک بات اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کا وہ سوال شامل کریں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں اپنا نام ڈیٹ آف برث ٹائم آف برث پلیس آف برث اپنا سوال نیکس پروگرام میں آپ کا سوال شامل کریں گے اور فرکان صاحب آپ کو اس بات جواب دیں گے جی فرکان صاحب اسکورپیو کے بعد کونس سٹار ہے سیگی تیریس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اور ان کے زین میں جو رنگین تار بجھ رہے ہیں وہ روز رہے ہیں اور ان کی جو رنگین ہیں وہ تفریق کے ساتھ ہے یہ وینڈو شاپنگ کو پسند کرتے ہیں اور اگر بڑی بات کر لیں تو توریزم کے شایخ ہوتے ہیں یہ ٹریلنگ چاہتے ہیں تو درائیورز ہوتے ہیں ہمیں بر چیز برست نیکس برست ان کیسی اپنا بانگ گرام یہ سوال شایخ ہوتے ہیں یہ ہیں یہ بات کرنے اور یہ سوال ہے اب اک 195 خ熟 کی روز رہنگ یہ منت dive کیسی crرض کسپورٹس فرقول مساوالی وسی اس trusts ان کےسی Instead اسپورٹس جنہا نگوی اس پورٹس مجھے ہیں وہ مقابلہ ہی ہیں اگر وہ مقابلہ نہیں مجھے اس پورٹس میں اس پورٹس کرنے کی اور یہ سارے اس پورٹس جس میں ٹوریزم ہے جنہاں ماؤنٹینز اور اس کا نمائن چیزوں جانے ہیں وہ اس پورٹس میں مجھے جانے ہیں اور اس پورٹس میں اچھا جانے ہیں مالی دباؤ تھوڑا سا آئے گا اس کے بے شمار جو ہے وہ ریزن سو سکتے ہیں جیسے کسی خوشی کے معاملے میں یا ٹریولنگ کے اندر یا لوگوں کو توافت آئیف دینے کے اندر کچھ تھوڑا سا پریشر ان کے اوپر جو ہے خرچے کا اس مہینے رہے گا صحیح یعنی کہ ساگیٹریز کے لئے بھی اوورال اچھا ہی ہے تقریباً ان کے سہت کے معاملات کیسے رہیں گے صحیحایتlarda dogs ساکتے ہیں hyزے ہند ایک ساژیinetuschی کیوں گے پاکہ وہ جو ہونکے جو ہے ہے جو ہے جو اس جو ہے جو لگرین یہ ٹرگ由 جک کہتے ہیں جب جو ہے جو ہے جو ہے تو وہ سردی کے دنوں میں اور زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس سے جسم کو گرم رکھنا تو یہ ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو جو لوگ اگر اس مرض کا شکار ہیں تو وہ تھوڑی سی تکلیف سہیں گے اور مجموعی طور پر ظاہر ہے جو ینگ لوگ ہیں ابھی کوئی ایسی کیفیت میں نہیں گئے ان کی ہیلتھ تو اچھا ہی رہنے کا امکان ہے صحیح یعنی ہیلتھ کے معاملے سے بھی پس انہیں احتیاط کرنا ہے امنا خیال رکھنا ہے اگر ان کو مائی گرین ہے یا کچھ بھی ٹانک کا پرابلم ہے ہدی کا پرابلم ہے موٹیور بس شیارٹی کا پین جس کو کہتے ہیں ان کو تھوڑا سا گرم رکھنا ہے کیونکہ سردی میں سارے جو آپ کے پرانے درد ہیں وہ اٹھ چاہتے ہیں تو خیال رکھنا ہے آپ کا ان کو یعنی سی ایکیٹریس کے لئے بھی ایچھا ایکویریس پہ آتے ہیں پھر سے کیونکہ ایکویریس کا مہینہ ہے تو ہمیں ایک ویڈیس کے بارے میں ڈسکس کریں گے زیادہ ایڈوکیشن کے معاملات کیسے رہیں گے ایک ویڈیس کے یہ اموماً ہائر ایڈوکیشن میں جاتے ہیں یا کوئی نیا ٹریڈ آتا ہے کوئی نیا سبجیکٹ آتا ہے تو یہ بہت جلدی اس کی طرف راغب ہوتے ہیں صحیح کہ ایک وہ بھی زمانہ گزرائے کہ صرف یا تو لوگ ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئر بنتے تھے اس کے بعد نئے نئے شعبے وہ قائم ہونے لگے ہیں اور وہ بہت زیادہ ایڈوانس لیویل پہ جا رہے ہیں تو ایک ویڈیس افراد ہمیشہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے یہ ریگولر ایڈوکیشن بھی بڑی مشکل ہوتی کیونکہ ان کی نظر ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتی ہے کمپیوٹر سائنسز ہیں یا جو بھی نیا اور پیچیدہ قسم کا علم آتا ہے تو ایک ویڈیس کے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ پہلے اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں کوئی نئے ٹریڈ میں حمومن جو لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کا یا کسی سے متاثر ہو کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی میں داکٹر ہیں تو داکٹری ہی بنتے چلے جا رہے ہیں کسی فیملی میں انجینئر ہیں تو وہ انجینئر ہی بنتے چلے جا رہے ہیں فرکان صاحب بریک کا ٹائم ہوا ہے آتے ہیں بریک کا ٹائم ہوا ہے جی ویورز بریک کا ٹائم ہوا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک بیک ویورز تو چلے ہیں امی پروگرام کے جانب جی فرکان صاحب آپ ایک ویریس کے ایڈیوکیشن کے بارے میں بتا رہتے ہیں ہم میں یہ بتا رہتا ہے کہ جو نئے تعلیمی شعبہ قائم ہوتے ہیں جو نئے سبجیکٹس آتے ہیں تو ایک وریس کے بعد ایک وریس کے بعد بجائے کہ وہ تعلیم سیٹ کے بعد نئے نئے شعبوں کی طرف جی ویوریس کے بعد جیسے کہ سوشل میڈیا تعلق ہے یا یہ وائرلیس نولیج کے بعد زیادہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فون کو پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں فون پر بات نہیں کر سکتے اور اور بعض لوگ وہ ایمیل یا اس پر کر لیتے ہیں تو ایک وریس سب سے زیادہ آگے ہیں جنہوں نے اون لائن جو کام ہیں جاوبز ہیں یا اون لائن مارکیٹنگ اگر آپ دیکھیں گے تو اکسریت ان لوگوں کی ہوگی جو ایک وریس برش سے تعلق رکھتے ہیں یا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک برش یا ایک پلینٹ کا سر نہیں ہوتا تو من برش شاید کسی کا اور برش شکریہ ایکوریس کے اثرات یا اس کا جو سیارہ زول ہے اس کے اثرات جب ہوتے ہیں تو لوگ ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ جو نئے انوینشنز ہیں نئے علوم ہیں ان کی طرف پہلا قدم جو ہے وہ ایکوریس بڑھاتے ہیں اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں کیونکہ محنت کرنی ہے اس کا اوٹ پٹ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے اس دیگری کے بعد کیا ہونا ہے لیکن یہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کہ ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس علم کی طرف آگے جاتے ہیں اور یہ دنیا کے اندر اس کو ترقی دلانے اور نئے اجادات کے لیے یہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں اچھا جی تو اب آجاتے ہیں سیکیٹیریس کے بعد کون سا ہمارا برج ہے کیپریکون کیونکہ بڑے سخت حالات سے نکل کے آخری لماات میں ہے اور اس کے پاس اب بہت سارے آپشنز کھل رہے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کیونکہ یہ برج منقلب بھی ہے منقلب اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ثابت برج ہوتا ہے جس کے لوگ ایک مزاج کے ہوتے ہیں روٹین کے پابند ہوتے ہیں کچھ برج جو ہیں وہ زوجزدین ہوتے ہیں جن کو ڈبل سائن کہتے ہیں جن کے نشانات بھی دو دو ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ پہلے ہوئے ہوتے ہیں بلکل آپ جیسے ڈائیمنڈ آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے سارے روخ ہوتے ہیں تو اس طرح ان کے اندر ورائیٹی ہوتی ہے اور مختلف قسم کے سپارک ایک ہی وقت میں ان کو ملتے ہیں تو کیریئر کے حوالے سے کیونکہ دنیا میں جو پرابلم سمجھا جاتا ہے سب سے بڑا وہ فائنینس کے سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیسوں سے محروم ہو گیا ہے یا تنگی کا شکار ہو گیا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر دوسری چیزیں ہیں تو وہ بھی پیسے کی وجہ سے صدر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ ان کے پاس جو سب سے بڑا کرائی جو پچھلے دنوں سے چلا ہے وہ پیسے کا ہی تھا لیکن اب جب اپرچونیٹیز آرہی ہیں تو ایک ساتھ بیتاشا آرہی ہیں جو انہیں پزل کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے رجانات دیکھ کر اور اپنے جو پرانے معاملات دیکھ کے کوئی فیصلہ کریں عمومن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں ناکام ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس کو رد کر کے نئے کام کی طرف جاتے ہیں تو کیپریکون تھوڑے ڈارک سائٹ کو زیادہ دیکھتے ہیں لیکن میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا اس منت میں کہ بجائے اس کے کہ اگر کسی چیز میں وہ ناکام ہوئے تو اسے چھوڑیں بلکہ اسی کو ایڈاپٹ کریں اس میں دوبارہ جائیں کیونکہ ان کو تجربہ حاصل ہوا ہے اس چیز کا کہ کس طرح ناکام ہوئے تھے کس طرح سے کس غلطی سے ان کو وہ چیز نہیں ملی جو کوشش کر رہے تھے اس مثال کو یوں بھی سمجھیں کہ اگر آپ کی کوئی چیز کسی جگہ گھوم ہوئی ہے تو اس کو وہیں تلاش کریں بجائے اس کے کہ آپ کئی اور ڈونڈ جائیں تو ایک میں انسر ایک ریکویسٹی کروں گا کیونکہ آگے حالات اچھے آنے تو ہو سکتا ہے اینی چیزوں سے حالات صحیح ہوتے ہیں تو جن میں ایکسپیرینس حاصل ہو چکا ہے جس کاموں میں آپ ہاتھ ڈال چکے ہیں تو بہتر اگر وہی چوائیس مل رہی ہے تو اسی کو آپ کری آن کریں بجائے اس کے کہ کسی نئی چیز کے لیے نئی چیز کی طرف جائیں البتہ وہ اسٹوڈینٹس جن کو اگر مواقع مل رہے ہیں بھی پڑھتے ہوئے بھی کہیں انٹرینشپ کرنے کے یا کسی پارٹ ٹائم جوب کے تو وہ اس کو اویل کریں کہ یہ وقت ان کی گروت کا ہے اور ان کے لیے نئی اپرچونیٹیز کھل رہی ہیں تو وہ آگے بڑھیں اور اس کام کو وہ سمالیں مالی معاملات اب صدریں گے اور ان کی امید سے بڑھیں گے اور ان کی امید سے بڑھیں گے تو اس کے لیے اپٹیمیسٹک رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ کام اب تک نہیں ہوئے آگے کسی ہوگا سیتاروں کی پوزیشن چینج ہوئے ہیں ان کے بیہیویر میں چینجز آرہ ہیں اندھیرے سے نکل روشنی میں آرہ ہیں تو وہ پور امید رہے ہیں اور اڈاپٹ کریں آنے والے وقت اور لوگوں سے بڑھ کریں کیونکہ یہ اپنے لیے بات نہیں کرتے ہیں یہ قربانی دیتے ہیں تو اتنی بھی قربانی نہ دیں کہ لوگ ان کو مسلسل قربانی کا بکرا بنائے تو آگے بڑھیں کچھ اپنے لیے سوچیں کچھ قدم اٹھائیں اور ویلکم کریں آنے والے وقت تو کامیابی انشاءاللہ قدم جومے گی حالت کے معاملات کیسے رہیں گے حالت کے معاملات کیسے رہیں گے حالت کے معاملات کیسے رہیں گے جسمانی دھانچیں ان کے کمزور ہوتے ہیں تو جب ہڈیوں کا درد ہو تو اس کی کیر کریں رومیٹیزم ہے اور آرثرائیٹیز یا جوائنٹ پینس تو یہ جدی افراد کو بچپن ہی سے تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مسلسل کیر کرنے کی ضرورت ہے اب خوراک کی ضرورت ہے کیونکہ تو گوشت سے روکا جاتا ہے لیکن یہ کیپریکون بھی ایک ایسا برج ہے کہ ان کے لوگوں کو زیادہ گوشت کی ضرورت ہوتی ہے ایسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی باڈی کے اندر اچھی ہیٹ ڈیویلپ کرے مچھلی سے اچھی تو کوئی خوراکی نہیں ہے ان کے لئے اس کے بعد دوسرے قسم کے گوشت ہیں اگر وہ ان کو کھاتے ہیں اور پروپر ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کی ہیلت اچھی رہے گی کم خوراکی یا بہت ہلکی چیزیں کھانا ان کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو خاص طور پر بتائیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی گوشت کھانے کی اجازت دی جائے بلکل کیونکہ ایک رجحان عام طور پر چلا بائے کہ کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو کائے کا گوشت بن کر دیں لیکن پوری دنیا گوشت کھا رہی ہے تو تھوڑا سا فیصلے خود بھی کرنا چاہیے اپنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے تو اپنی ہیلتھ کو بہتر رکھنے کے لئے خاص طور پر یہ مہینہ ویسے بھی خوشت مہواجات کا ہے تو وہ اپنے روٹین کے اندر رکھیں صحیح چل غوزے تو آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے ہر کوئی ابھی کھائی نہیں سکتا تو دیکھنے کو بھی نہیں مل رہا ہے لیکن کچھ نہ کوئی ڈرائی فروٹ کچھ گوشت یہ سوپ وغیرہ تو اگر یہ احتیاط رکھیں اور ان کا سائن جو ہے جسم کا درد ہے تو جسم کا درد ہوتے یہ احتیاط کریں تو باس اور بیماریوں سے بھی یہ بچے رہیں گے یہ اچھا ہی آغاز ہے اچھے وقت کا آغاز ہے جو کافی دنوں سے پروبلم کا شکار تھے اچھا فرکان صاحب ایکویریس کے بارے باتا ہے کہ ان کی کریئر کے لئے آپ کیا سجیست کریں گے ان کو ان کے کریئر کا مدد کس طرح سے ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہاں ان کی شروعات کرنی چاہیے کہاں نہیں کرنی چاہیے دیکھیں ان کی فطرت میں تو کریئر پر توجہ ہے اور یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے نگل وہ بہت زیادہ نگل وہ یہ زیادہ محنت کرنے والدک لکھتا ہے نے مہنف کیا کوئی جاہی اس لئے کوئی ساکتے ہیں جب اسے کچھے جاہے وہ بہت زیادہ محنت کرنے والدک جاہاں جاہاں ترسلے جاہاں جاہاں بہت زیادہ روٹین کی پابندی بھی شامل ہے کہ ایکوریس فر روزانہ ایک سا کھانا بھی کھا سکتا ہے ایک ہی وقت میں آفیس جا سکتا ہے یعنی روٹین کی وقت کی پابندی بھو کر سکتے ہیں ٹائم ٹیبل کے پابندی اور اسے بور نہیں ہوتے ہیں اس کو اوائیڈ نہیں کرتے ہیں تو ایک اشوی ان کے ساتھ آجاتا ہے کہ کبھی ان کو جوب سے ہٹایا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ان کیسائی چینج کی جاری ہوتی ہے تو یہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں اس مہاں پر یہ تھوڑا سا لڑت جاتے ہیں تو یہ جو مہینہ ہے خاص طور پر کیونکہ ان کے ہاؤس آف کیریئر کے اندر مارچ اس وقت موجود ہے اور ایک اور نئے سیارہ بھی موجود ہیں تو اگر کوئی چینج کرنی ہو تو یہ خوشدلی سے کر لیں اس کو ویلکم کر کے کر لیں تو اس سے کوئی نیا راستہ انشاءاللہ ان کے لئے نکل آئے گا اس پہ جو ہے وہ انسسٹ نہ کریں اس کو زبردستی پکڑ کے نہ بیٹھیں تو اگر یہ تبدیلیوں کو قبول کرنا سیکھیں تو ان کا پروموشن اور ان کی ترقی جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوگی یعنی ان کا جو ہے اوفیشلی معاملات کاروباری معاملات یہ بھی ان کے ٹھیکی رہیں گے ہاں اگر چینج پہ پریشر آ رہا ہے کہ چینج کیا جائے اگر چینج اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو یہ اس کو قبول کریں یہ وقت ان کی تبدیلی کے لئے بھی اچھا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہاتھ سے نکل گیا یا یہ نہ ہوں گے تو کیا ہوگا تو اگر چینج کرنے کا موقع ہے یا کچی فورس کر رہا ہے کیونکہ چینج کر رہا ہے کہ بائی فورس چیزوں میں چینج رہا سکتی ہیں رائعش کی تبدیلی ہے جواب کی تبدیلی ہے تو جواب کھتم بھی ہوتی ہے تو دنیا ختم نہیں ہوتی ہے اور جواب موجود ہے تو یہ اس پہ پہ چانس لیں اور تبدیلی کو قبول کریں صحیح ایکواریس کا جو ہے یہ نمبر کونس ہے زہل کیونکہ رول کر رہا ہے تو آرٹ کادر دے اور ٹو فور ایٹھ تو ان کے لئے دوسرے نمبر بھی اچھے ہوتے ہیں جو فرینڈلی ہیں جیسے تین پانچ اور نو تھوڑا سن کے لئے اچھا نہیں ہوتا نو اچھا نہیں ہوتا کیونکہ تیز ہے وہ وائلنٹ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جو ان کے مزاج کے ساتھ نہیں ملتا ہے تو یہ ایسا نمبر نے جو ان کے مزاج کے ساتھ بھی نائن ویسے کیسے کس سٹار کا ہوتا ہے مارس کے ساتھ کنیکٹی ہے اور جبکہ یہ دھیمے لوگ ہیں تو نو کو آوائٹ کرنا چاہیے کوئی کونفلکٹ نہ پیدا وہ ہمومن کیونکہ مزاجوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اسی طرح کلرز جو ہیں ان کے لئے بیسک کلرز جو ہیں دارک کلرز جو ہیں پسند بھی ہوتے ہیں براون کلر دارک کلر یا بلیک کلر تو اس کو تھوڑا سا لائٹ کریں ان کے شیٹس کو ان کے لئے اچھے رہتے ہیں لائٹ کلرز اور پسند یہ ڈارک کلرز کو کرتے ہیں ڈارک براون کیونکہ گہرائی ہوتی ہے ان کی سوچ کے اندر برداشت ہوتی ہے تو یہ اسی طرح ان چیزوں پہ جاتے ہیں اور عمومن یہ اس کو صوفیانہ انداز سمجھتے ہیں صحیح جی فرکان صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ ہمیں بہت ساری باتیں اور بھی ڈسکس کرنی ہے جو ہم اگلے پروگرام میں کریں گے جی ویوورز ہوب کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مہینے آپ کو کن چیزوں سے اوائٹ کرنا ہے کن چیزوں سے احتیاط کرنا ہے کیا آپ کو ڈیسیجنز لینے ہیں نہیں لینے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اپنی ہوسٹ یاسمین الطاف اور فرکان حیدر صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ